بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم حضرت یوسف علیہ السلام مصر کے بعد شاہ بن گئے اور سارا مصر آپ کے زیرے اختیار آ گیا زولیخہ کے خاند عزیز مصر کا انتقال ہو گیا اور زولیخہ مایوس ہو کر اپنے اقتدار کے دور کے کچھ جوہرات ساتھ لے کر ایک جنگل میں چلی گئی اور جنگل میں ہی ایک کٹیاں بنا لی جس میں رہنے لگی اور اس کا حسن و جمال اور شباب بھی باقی نہ رہا تھا حضرت یوسف علیہ السلام کی اروج و اقتدار کے تو ڈنکے بجنے لگے اور زولیخہ گوشہ گمنامی میں جا پڑی حضرت یوسف علیہ السلام ایک دن اپنے لشکر سمیت بڑی شان و شوقت اور جاہو جلال کے ساتھ اس جنگل سے گزرے زولیخہ کو پتا چلا تو اپنی کٹیاں سے نکلی اور حضرت یوسف علیہ السلام کو شہانہ انداز سے گزرتے ہوئے دیکھ کر با ساختہ بولی پاک ہے وہ ذات جس نے نافرمانی کے باعث بادشاہوں کو غلام بنا دیا اور فرما برداری کے باعث غلاموں کو بادشاہ بنا دیا زولیخہ کی یہ آواز حضرت یوسف علیہ السلام نے سنی تو رو پڑے اور اپنے غلام سے فرمایا اس بڑیا کی حاجت پوری کرو وہ غلام زولیخہ کے پاس پہنچا اور کہا کہ اے بڑیا تمہاری کیا حاجت ہے تو وہ بولی میری حاجت حضرت یوسف علیہ السلام ہی پوری کر سکیں گے چنانچہ حضرت یوسف علیہ السلام شاہی محل میں اس بڑیا کو ساتھ لے گئے حضرت یوسف علیہ السلام جب محل میں پہنچے آپ نے اپنا شاہی لباس اتارا اور اللہ تعالیٰ کی عبادت کے لیے اپنے مسلح پر بیٹھے اس وقت آپ کو پھر وہی جملہ یاد آیا اور آپ رونے لگے پھر غلام کو بلا کر پوچھا کہ اس بڑیا کی حاجت پوری کی یا نہیں اس نے عرض کیا حضور وہ بڑیا یہیں آ گئی ہے اور کہتی ہے کہ میری حاجت تو خود حضرت یوسف علیہ السلام ہی پوری کریں گے فرمایا اچھا اسے یہاں لے آؤ چنانچہ زلیخہ کو حضرت یوسف علیہ السلام کی خدمت میں پیش کیا گیا اور اس نے حاضر ہوتے ہی سلام عرض کیا اور حضرت یوسف علیہ السلام نے سر جھکائے ہوئے سلام کا جواب دیا اور فرمایا اے عورت جو حاجت ہے وہ بیان کرو وہ بولی حضور کیا آپ مجھے بھول گئے حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا کون ہو تم وہ بولی اے یوسف میں زلیخہ ہوں پھر آپ نے زلیخہ سے پوچھا کہ تمہارا وہ عالم و شباب حسن و جمال اور مال کہاں گیا زلیخہ نے جواب دیا وہ لے گیا جس نے آپ کو جیل سے نکالا اور مصر کی حکومت آپ کو عطا فرمائی حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا اچھا تو بتاؤ تمہاری کیا حاجت ہے وہ بولی کہ آپ میری حاجت پوری فرما دیں گے پہلے وعدہ کیجئے فرمایا ہاں ضرور پوری کروں گا وہ بولی تو سنیے تین حاجتیں ہیں پہلی یہ کہ میں آپ کے غم فراق میں رو رو کر اندھی ہو چکی ہوں اللہ تعالیٰ سے دعا کیجئے کہ وہ میری نظر مجھے واپس دے دیں دوسری یہ کہ میرا حسن و جمال واپس مل جائے حضرت یوسف علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے دعا فرمائی تو زلیخہ حسین و جمیل ہو گئی اور اس کی بنائی بھی واپس آ گئی حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا بتا تیری تیسری حاجت کیا ہے زلیخہ بولی اے یوسف میری تیسری حاجت یہ ہے کہ آپ مجھ سے نکاح فرما لیں حضرت یوسف علیہ السلام یہ سن کر خاموش ہو گئے اور اپنے سر کو جھکا لیا تھوڑی دیر کے بعد حضرت جبرائیل علیہ السلام حاضر ہوئے اور فرمایا اے یوسف آپ کا رب آپ کو سلام فرماتا ہے اور فرماتا ہے زلیخہ جو حاجت پیش کر رہی ہے اسے پورا کرنے میں بخل سے کام نہ لو اس کے دو حاجتیں تیری دعا سے ہم نے پوری کر دیں اور تیسری حاجت اس کی تم پوری کر دو اے یوسف ہم نے تمہارے ساتھ اس کا نکاح عرش پر کر دیا ہے پس آپ اسے نکاح کر لیجئے دنیا اور آخرت میں یہ آپ کی بیوی ہے چنانچہ حضرت یوسف علیہ السلام نے باحکم الہی زلیخہ سے نکاح کر لیا اور آسمانوں سے فرشتوں نے آ کر مبارک بات دی اور اللہ تبارک و تعالی نے بھی مبارک بات دی پھر زلیخہ نے حضرت یوسف علیہ السلام سے یہ بات بھی ظاہر کر دی کہ عزیز مصر عورت کے قابل نہیں تھا اللہ تبارک و تعالی نے مجھے آپ کے لئے محفوظ و معمون رکھا ہے چنانچہ زلیخہ کے ہاں حضرت یوسف علیہ السلام کے دو صاحبزادے پیدا ہوئے ایک کا نام افراہیم اور دوسرے کا نام مشا تھا اور دونوں ہی حسن و جمال کے پیکر تھے موسیقی موسیقی